مرمورے کے لائی بنانے کی ریسپی سیئر کرنے جارہی ہوں مرمورے کے لائی بنانے کیلئے میں نے یہاں 6 کپ مرمورے لیا ہے آپ اپنے آ سکتا ہے گنسار مرمورے بڑھا یا گھٹھا سکتے ہیں میں نے کم ہی مرمورے کا لائی بنائیا ہے تاکہ ہم ایک بار کڑھائی میں اچھی طرح سے بنا سکے مرمورے کو میں نے لینے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے فٹک کر ساف کر لیں گے اس میں جو کالے مرمورے ہوتے ہیں جو جل جاتے ہیں اس سے ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک کڑھائی میں میڈیم ٹو لو فلم پر لگ بھگ 10 منٹ تک ایسا کرنے سے مرمورے کرسپی ہو جاتے ہیں جو لائی میں کافی اچھا لگتا ہے اس سے ہم لگتار چلاتے ہوئے لگ بھگ 10 منٹ تک ایسی ہم درائی روسٹ کر لیں گے جب 10 منٹ ہو جاؤں گے اس کے بعد ہم غیس کا فلم آف کر لیں گے اور مرمرے کو کسی علق برتن میں رکھ کر تھندہ ہونے کے لئے چھو دیں گے اس کے بعد ہم چاسنی بنانے کے لئے چلیں گے میں نے یہاں 6 کپ مرمرے میں 2 کپ گڑھ کا چاسنی سٹھائی میں نے یہاں 2 کپ گڑھ کو توڑ کر میزر کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اسے چاسنی بنانے کے لئے رکھا ہے سب سے پہلے آپ چاہیں تو گڑھ کو کافی چھوٹے چھوٹے کر لیے میں نے یہاں توڑا ہے اور ساتھ میں آدھا کپ پانی کے ساتھ اسے ملٹھو نکلے رکھ دیا ہے اگر آپ کا گھر تھوڑا زیادہ اچھی طرح سے توڑ لی ہوں جو کافی جلدی ملٹھ ہو جائے تو آپ پانی کافی کم لے سکتے ہیں یا بینہ پانی کا بھی چاسنی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں آدھا کپ پانی لیا ہے تاکہ چاسنی جلے نہیں گھر جب تک اچھی طرح سے ملٹھ ہوگا تب تک ہم اسے اچھی طرح سے چلائیں گے جب گھر میں جھاگ آنے لگیا اس کے بعد ہم فلم کو کافی لوگ کر دیں گے دم لوگ کر کے اسے ہم لگادار شلاتے رہیں گے اس کے بعد ہمیں چاسنی کو چیک کرنا ہے چاسنی کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے باؤل میں پانی لے لیں گے اور اس میں چاسنی کا ایک ڈرپ ڈال کے دیکھیں گے میں نے یہاں چاسنی کا ڈرپ ڈالا ہے تو وہ فیل گیا ہے جب تک چاسنی کا ڈرپ ایک جگہ موتی کہ جیسے جم نہ جائے تب تک چاسنی ریڈی نہیں ہوگی تو میں نے تھوڑی دور پکانے کے بعد پھر سے اس میں چاسنی کا ایک ڈرپ ڈالا ہے چاسنی کا ڈرپ جم تو گیا ہے مگر اسے ہم نکال کر چیک کر لیں گے اسے ہم پانی سے نکال کر چیک کریں گے پانی سے نکال کر چیک کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا لکویڈی ہے تو اسے میں تھوڑی دیر پکا لے رہی ہوں تاکہ چاسنی اور اچھی طرح سے گوک ہو جائے تو اسے ہم میڈیم ٹو لو فلم پر ہی پکائیں گے تھوڑی در دو سے آدھا سے لگوائے گے ایک منٹ تک اسے گوک کرنے کے بعد ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے اور چاسنی کو ہم پھر سے چیک کر لیں گے مجھے لگ رہا ہے اب چاسنی ریڈی ہو چکی ہے اسے ہم پانی میں ڈال کر تھوڑی در بعد اسے نکال کر دیکھ لیں گے جب موتی اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائے اسے سٹیج پر ہم چاسنی کو تھوڑی در اور جلائیں گے گیس آف کرنے کے بعد اور مرمورے کو چاسنی میں ڈالیں گے میں یہاں آپ کو دکھانے کے لیے سے دکھانے کے لیے کر رہی ہوں اسے چاسنی کو ہمیں گیس آن پر چھوڑا نہیں ہے کیونکہ اس سٹیج پر چاسنی جلنے کا ڈر رہتا ہے تو چاسنی کو ہم لگاتا ہے چلاتے ہوئے اس میں مرمورے ڈالیں گے مرمورے تھوڑی تھوڑی مرمورے ڈالتی ہوئے ہم اسے چلاتے رہیں گے سارے مرمورے ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے چاسنی میں جتنے مرمورے اچھی طرح سے ہار سکے اتنے ہی مرمورے ڈالنا ہے اور چاسنی کو چلاتے ہوئے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ چاسنی میں کتنے مرمورے آتے ہیں جس قوانٹیٹی میں مرمورے چاسنی میں اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اتنے ہی مرمورے ڈالیں گے اور بچے ہوئے مرمرے کو ہم رکھ لیں گے اس کی ہم بعد میں چاسنی بنا کے بنا سکتے ہیں اب ہم چاسنی میں مرمرے کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے مرمرے کو اچھی طرح سے چاسنی میں کوٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنے ہاتھوں میں گھی سے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں آپ گھی ریفائن یا کسی بھی تیل موسٹر ڈال سے نہ کریں کیونکہ موسٹر ڈال کا ٹیسٹ آ جاتا ہے گریس کرنے کے بعد ہم گرم سٹیج پر ہی مرمورے کے لائی بنائیں گے اب اپنی پسند کے انسواد چھوٹے یا بڑے مرمورے کے لائی بنا سکتے ہیں بس یاد رکھنا کہ اسے گرم میں ہی بنانا ہے